ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا صرف ڈاری ٹوپی کا نام نہیں ہے جبہ کرتے کا نام نہیں ہے ایمان صرف جھنڈا لے کر گھومنے کا نام نہیں ہے ایمان ایک الگ کیفیت ہے جس کا سرور بندے کو ملتا ہے جس کی لذت اور جس کی شیرینی کو وہ بتا نہیں سکتا اور وہ کیسے حاصل ہوتی ہے تین چیزیں میرے آقا فرماتے ہیں پہلی چیز اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہو پہلی چیز اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس سے بھی محبت کرتا ہے دنیا میں وہ صرف اللہ اس کے رسول کے لیے کرتا ہے دیسری چیز ہے کفر میں واپس لوٹنے کو اتنا سخت سمجھتا ہو جیسے آگ میں ہاتھ ڈالنے کو سخت سمجھتا ہو آگ میں ہاتھ ڈالنا کسی کے لیے آسان ہوگا لیکن کفر و شرک کی طرف جانے کو سخت ناپسند کرتا ہو یہ تین چیزیں اگر تمہارے اندر آگئیں تو ایمان کی لذت مل جائے گی ایمان کی مٹھاس مل جائے گی زندگی میں سب سے زیادہ پرائیوریٹی کس چیز کو ہو اللہ اور اس کے رسول کو دوسری چیز دنیا میں جس سے بھی تعلق بنے گا وہ صرف اللہ اس کے رسول کے لیے بنے گا تیسری چیز کفر کی طرف کبھی لوٹنا پسند ہرگیز نہ کرے بلکہ کفر کا نام سنتے ہی اس کے اندر ایسی حیبت آ جائے کہ میں آگ میں ہاتھ ڈالنا تو پسند کروں گا لیکن کفر کی طرف ہرگیز نہیں جا سکتا یہ تین چیزیں تمہارے اندر ہیں یا نہیں آپ ابزر کر لیں خود آپ اس کا احتساب کر لیں کبھی بیٹھ کر کے کہ میں زندگی میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہوں اگر اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پہلی چیز تمہارے اندر آ گئی ہے اور اپنے تعلقات کو دیکھ لو جس سے بھی آپ کے تعلقات ہیں وہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہیں تو دوسری چیز بھی تمہارے اندر ہے اور تیسری چیز بہت امپورٹنٹ ہے جو اس زمانے کے لیے ہے کفر کی طرف لوٹنا اتنا ناپسند کرتا ہو جتنا آگ میں جانا بھی ناپسند نہ کرتا ہو یعنی آگ میں جانا جتنا اس کے لیے ناپسند ہے اس سے زیادہ کفر میں جانے کو ناپسند کرتا ہو یہ چیز اگر آپ کے اندر ہے تو میرے عزیزو ایمان کی لذت مل جائے گی ایمان کی مٹھاس مل جائے گی اس دور کے حالات کے اعتبار سے میں اگر اب بات کروں قرآن کی آیت تو چودہ سو سال سے یہ اعلان کر رہی ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کی طرف تم مو بھی لگائے توجہ بھی کیے تو قیامت کے دن پھر وہ سب سے بڑے گھاٹے میں ہوں گے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا میں بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ آج لوگوں نے اس کو ہلکے میں لینا شروع کر دیا چاپلوسی کرتے کرتے خوش آمد دوسروں کی واوائی حاصل کرنے کے لیے کبھی پوجہ پاٹ میں بھی شریک ہو گئے کبھی ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان کی محفل میں بھی بیٹھ گئے اللہ اس کی رسول کو چھوڑ دیا تمہارے دین میں کمی کس بات کی ہے کتوں کو رازی کرنے کے لیے شیر کبھی کتہ نہیں بنتا ایک بات یاد رکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سپائی ہے وہ ہر گھڑی ہر میدان میں سپائی ہے اسے کس چیز کی کمی ہے کس چیز کی کمی ہے جو عزت ملی ہوں وہ نام مصطفیٰ سے ملی ہے ایک صحابی ہے حضرت نعمان یہ ایک بادشاہ کے ہاں گئے تھے ایمبیسیڈر بن کر کے ترجمان حضور کے قاسد بن کر گئے تھے بہت دور ملک تھا میرے آقا مدینہ میں ہے لیکن جانتے ہوں اس بادشاہ نے آپ کے آنے کے لیے ریشم کا قالین بچھایا سونے کی کرسی لگائی لیکن وہ صحابی رسول جیسی آئے اپنی تلوار سے انہوں نے ریشم کی قالین کو پھار دیا زمین پر چلنے لگے اور کرسی جب سونے کی کلہ کی ہوئی کرسی بچھائی گئی ان کے لیے بادشاہ نے بہت عزت دیا کہ محمد عربی کا قاسد آیا ہے سفیر آیا ہے لیکن انہوں نے کرسی کو بھی ٹھکرا دیا کہا مجھے دوسری کرسی لاؤ کیوں صرف اس لیے اس بادشاہ نے پوچھا کہ اتنا زیادہ غرور ہے عرب والوں میں اتنا زیادہ ایٹیٹیوڈ ہے محمد عربی کے غلاموں میں ان کے سفیروں میں صحابی رسول نے کہا نہیں نہ یہ غرور ہے نہ یہ تکبر ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشن کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے سونے کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے تو میں مدینہ میں رہوں تب بھی غلام ہوں دنیا میں کہی پر رہوں تب بھی میں غلام ہوں انہوں نے پاس لحاظ رکھا ہے نسبت رسول کا تو پھر وقت کے بادشاہوں کو بھی انہوں نے جھکنے پر مجبور کیا ہے کس چیز کی کمی ہے مسلمانوں تمہارے پاس کونسی دولت کی کمی ہے سب سے بڑی دولت تو تمہارے پاس یہ ہے آج تک ایک بہت بڑی بات میں بتاؤں آپ کو یہ آپ کی مسجد کے امام ہیں محبت چاہے جتنی بھی کرتے ہوں آپ ان سے عقیدت جتنی بھی کرتے ہوں ایک دن ان سے کہہ دینا مولانا عبدالکریم اپنے باپ کا نام لے کر لوگوں کو رکو میں جھکا کے دکھائے لوگوں کو اللہ اکبر کہنے کی بجائے اپنے باپ کا نام یا بادشاہ کا نام لے کر سجدے میں جھکا کر کے دکھائے کوئی جھک سکتا ہے ارے بادشاہ ہے وقت بھی یہاں آ کر کھڑا ہو جائے اور کہے میرے نام سے جھک جاؤ مجال ہے کوئی ایک بھی پیشانی جھکے گی نہیں جھکے گی ہاں اگر ایک کمزور کسان کا بچہ بھی حافظ قرآن ہو اور آ کر مسلح پر صرف اللہ کا نام لے سب کی پیشانیوں جھکتی یہ خاصہ ہے اس قوم کا کہ اس قوم کو اگر جھکایا جا سکتا ہے تو صرف اللہ کے نام پر باقی کسی کے نام پر یہ پیشانی نہیں جھکتی ہے اور آپ کو پتا ہے آج کے دور کا یہ بھارت تو چھوٹا ہے اکھند بھارت جس پر اکبر بادشاہ راج کرتا تھا جس میں افغانستان تک کسی ماہیں آتی تھی اس دور میں ڈکٹیٹر رون ہے کوئی الیکشن والا بادشاہ نہیں ہے چالیس سال تک بیٹھا ہوا بادشاہ جب نیا دین لے کر کے آیا اور اس کا نام بھی اکبر تھا نمازیں بھی اس نے اس طرح بنا آئی کہ بادشاہ کے نام پر رکوع ہوگا سجدہ ہوگا میرے عزیزو ایسا تمکلت اور ایسے جلال والا بادشاہ لاکھوں کی فوج ہے اس کے پاس بڑے بڑے راجِ مہاراجِ آنکھ نہیں ملا سکتے تھے لیکن جب اس نے یہ کہا کہ عبادت میں بادشاہ کے نام پر جھکنا ہوگا صرف پتیس سال کی عمر کا مجدد الفہ ثانی کھڑا ہو گیا کہا نہیں یہ پیشانی جھکے گی تو صرف اللہ کے نام پر حد ہو گئی میرے عزیزو بادشاہ وقت جس کے پاس سارا جبر طاقت ہے نہیں جھکا سکا اور جھکانے کے لئے اس نے ایک بار کیا کیا دربار میں اتنا چھوٹا سا دروازہ بنایا کہ آنے والا جھکر کی ہی آئے جو بھی دربار میں آئے وہ جھکر سیدھا آ نہیں سکتا تھا اتنی چوکڑ چھوٹی بنا دی مجدد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بلائے گیا تھا دربار میں کہ یوں تو یہ جھکتا نہیں لیکن دربار میں آنا ہے تو کیسے آئے گا جب وہ قریب پہنچے دیکھا کہ اتنی چھوٹی چوکڑ بنی ہوئی ہے اور یہاں جانے کے لئے رکوع کے حالت میں جانا پڑتا ہے وہ اللہ رب العزت کا احسابندہ رسول پاک کا سپاہی اپنے دین کا محافظ دیکھتا ہے جانا ہے ٹھیک ہا جائیں گے لیکن جس وقت داخل ہونا تھا وہ نہ جھکے نہ ہی رکوع کیا نہ ہی پیشانی جھکائی پہلے پیر اندر ڈال دیا پیر اندر ڈال دیا جیسے سامنے لوگوں نے دیکھا کہ لوگ پیشانی پہلے اندر ڈال کر کے آتے تھے اور یہ عالم دین ہے کہ پیر اندر ڈال کر کے آ رہا ہے یہاں جیسی آئے تو لوگوں نے یہ اعلان کیا کہ بادشاہ کی بڑی توہین ہوئی بادشاہ کی بڑی توہین ہوئی پاؤں دکھا کر کے آ رہا ہے یہ مولوی قدم دکھا کر کے آ رہا ہے آپ نے کہا بادشاہ کی توہین میں نے نہیں کی بادشاہ نے خود اپنی توہین کروای ہے اسے خود پیر پسند تھے اسے لئے دروازہ چھوٹا کیا عزیزہ نے گرامی وقع تمہارے پاس کس چیز کی کمی ہے اللہ تعالی نے یہ خصوصیت عطا کی ہے یہ پیشانی کبھی کسی غیر کے سامنے نہیں جھگتی ہے نہیں جھگتی ہے کروڑوں کے سامنے تھوڑے طاقت و قوت کی پوجا کرنے والی یہ قوم نہیں ہے آج ان کے پاس طاقت آئی تو ان کی پوجا کریں گے ان کے پاس آئی تو ان کی پوجا کریں گے قوم مسلم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریع کی عبادت کرتی ہے ہم رسول پاک سے بے پناہ محبت کرتے ہیں لیکن عبادت نہیں کرتے رسول کی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھی عبادت نہیں کرتے تازیم ہے عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں یہ خاصہ کم ہے اسی بات سے تو پوری دنیا کو کڑن ہے اور جلن ہے کہ یہ دنیا میں ایک واحد قوم ایسی ہے مجھے بتاؤ ان سب کو جھکنے کے لئے مورتیاں دیکھنا پڑتا ہے ہاں عبادت کرنے کے لئے اپنے اپنے خداوں کی صورت اور مورت بنائی ہوئی ہے پوری دنیا میں کروڑوں مسجدیں ہوں گی کسی بھی مسجد میں خدا کی کوئی تصویر ہے کہیں کوئی تصویر بنائی گئی ہے اللہ کی کیسے دیکھنا ہوگا پھر جھکنا ہوگا عیسائی ہوں کے یہودی ہوں کے ہندو ہوں کے کوئی بھی قوم ہو سبوں نے کچھ نہ کچھ مورت بنائی ہے صرف یہ تنہا قوم ہے جو بنا دیکھے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتی اللہ نے تعریف میں فرمایا ہے یہ غیب پر ایمان لانے والی جماعت ہے اور جس کا ایمان ہی اتنا مضبوط ہے خدا کو دیکھا کبھی نہیں اور جھکتے ہیں آج تک ایمام صاحب کے پیجامے کو لے کر سوالات ہوتے رہے ایمام صاحب کے آنے جانے کو لے کر سوالات ہوتے رہے کوئی ایک بندہ بھی مجھے بتاؤ آ کر ایمام صاحب سے کہتا ہے ہر دن آپ جھکاتے ہیں کبھی اللہ کو دکھاتے کیوں نہیں کوئی نہیں پوچھتا ہر ایک کو پتا ہے ہمارا ایمان ہی ہے غیب پر ایمان لانے والی قوم عزیز علیہ کرہ میں اخر اب میں آگے بات کرتا ہوں جب اتنی خصوصیات تمہارے پاس ہے تو پھر اگر چہرہ کسی اور کی طرف جائے تو میں سمجھتا ہوں دنیا کا بدترین آدمی ہے بدنصیب آدمی ہے جس کو اللہ نے سب سے بڑی نعمت دی تھی اور وہ ٹھکرا کر کے دوسروں کی جھولی میں چلا گیا اسی لئے قرآن کہتا ہے جو اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کی طرف پھر گیا قیامت کی دن ہرگز اسے قبول نہیں کیا جائے گا وَهُوَ فِي الْآخِرَتِ مِنَ الْخَاسِرِي وَهُوَ آخِرَتْ مِنَا بَهُتْ بَرَهِ گھاٹے میں ہوگا میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو ایک جو گھٹنا گھٹی ہے ایک حادثہ مکہ مکرمہ کا ایک حادثہ جو لکھا ہوا ہے کتابوں میں قبرستان میں ایک وہاں پر جب کسی کا انتقال ہوا ایک صاحب ہے وہ حاجی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب قبرستان میں ہم گئے ہیں تو دفن کرنے کے لئے قبرستان کی ساری چیزیں بھری ہوئی تھی تو لوگوں نے ایک قبر بتائی ایک حاجی صاحب کا انتقال ہوا تھا کہا کہ ان کو اسی قبر میں دفن کرنا ہے لوگوں نے کہا یہاں ایک عالم دین کی قبر ہے اب مکہ مکرمہ کے قبر ایسے ہیں کہ چھ مہنے سال بھر کے بعد کھل جاتے ہیں اور ممبے والوں کو سمجھانے کے لئے آسان بھی ہے کہ یہاں پہ بھی کھول دی جاتی ہیں جگہ کی قلت ہے تو جب دفن کرنے کے لئے اس عالم دین کی قبر کھولی گئی تو وہاں وہ عالم دین نہیں ہویا ایک جوان لڑکی سوئی ہوئی ہے ایک نوجوان لڑکی ہے تو جو جنازے میں آئے ہوئے تھے انہوں میں ایک حاجی نے کہا میں تو اس لڑکی کو پہچانتا ہوں یہ عرب کی نہیں یہ مکہ کی نہیں یہ فرانس کی رہنے والی اور کرسچن لڑکی ہے یہ عیسائی لڑکی ہے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے نہ ممکن ہے گھر سارے لوگوں کو جو خبر تھی وہ ایک اچھے عالم دین کی قبر تھی یہاں ایک دوسری لڑکی کیسے دفن ہے تو یہ ہنگامہ ہوا بات پھیل گئی اس کے بعد تحقیق کرنے لگے جو علماء تک بات گئی تو علماء نے کہا کہ اگر یہ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ فرانس کی رہنے والی یورپ کی رہنے والی لڑکی یہاں پر ہے تو معلوم کرتے ہیں کہ وہاں حقیقت میں یہ لڑکی اس کی شکل تو کچھ لوگ ایک وفد کی شکل میں یورپ گئے ہیں اس حاجی صاحب کے ساتھ جنہوں نے یہ پتہ بتایا تھا یہ لڑکی کو میں جانتا ہوں جا کر کے اس کے گھر معلوم کیا کہ کیا تمہارے گھر میں فلاں فلاں شکل کی یہ لڑکی تھی کہا ہاں انتقال ہوا تھا چند ہی مہینے ہوئے انتقال ہوا ہے کہا کیا کیا تم نے کہا ہم عیسائی رسم و رواد کے اعتباد سے اپنے قبرستان میں دفن کیا ہیں ہم کرسچن ہیں عیسائی رسم و رواد سے ہم نے دفن کیا تو جو گیا تھا وفد اس نے پوچھا کہ کچھ اس کی عجیب چیزیں تھی تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ایک چیز تھی ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اسلام لا چکی تھی ہم نے اس کو مارا توڑا بہت کچھ کیا ہے تو پھر یہ بات خبر پھیلی اس لڑکی کے اسلام لانے کی تو مقامی علماء کو پوچھا گیا ایک عالم دین نے کہا ہاں وہ لڑکی دل و جان سے اسلام کو قبول کرتی تھی اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بے پناہ محبت کرتی تھی اور گھر والوں کے ظلم و ستم کو سہ نہ سکی جان دے گئی اور مر گئی لیکن ہم مجبور تھے گھر والوں سے ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے لیکن اس لڑکی نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے آخری رسم و رواج اسلام کے مطابق ہو ہم نہیں کر سکے کیونکہ خفیہ طور پر وہ مسلمان تھی ہم ایکشن نہیں لے سکتے تھے اور ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ اسے عیسائی قبرستان میں دفن کر دیا گیا سنو حیرت کی بات لوگ ایک بہت عجیب عجیب اچھمبے میں پڑتے جا رہے ہیں نہیں نہیں باتیں کھلتی جا رہی ہیں تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ آئے ہوئے وفد دنے اور گھر والوں کو اطلاع دے کر کے کہ ہم چلتے ہیں جس قبرستان میں آپ نے اپنی بیٹی کو دفن کیا ہے ہم جا کر کے دیکھنا چاہتے ہیں وہاں ہاں تو عیسائی قبرستان میں بڑی مشکل سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے قبر کھولی گئی تو وہاں وہ عالم دین سویا ہوا جس کو مکہ میں دفن کیا گیا تھا اب حیرت کی انتہار ہو گئی اس کا اس عیسائی قبرستان میں کیا لینا دینا یہ آیا کیسے یہاں پہنچا کیسے میرے عزیزو یہ بات اگر لکھی ہوئی نہ ہوتی تو میں کبھی نہیں کہتا اور جب اور حیرت بڑھ گئی وہ وفد علماء کا واپس آیا کہا کہ اس راز کو ہم معلوم کرتے ہیں اس عالم کے گھر سے ہی ایک بات تو سمجھ میں آگئی کہ لڑکی مسلمان ہو گئی تھی اور اسلام سے بے پناہ محبت تھی اللہ کا کرم ہوا ہو سکتا ہے اسے کفرستان سے نکال کر مولا تعالیٰ ایمان والوں کے بیچ میں اولیاء اور صحابہ کے بیچ میں دفن کر دیا ہو فرشتوں نے اس کو منتقل کر دیا یہ ممکن ہے یہ ممکن ہے لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ مسلمانوں کے قبرستان سے کرسچن اور عیسائیوں میں کیسے آ گیا گئے واپس جانے کے بعد بہت قابل توجہ بات کر رہا ہوں اور اس زمانے کی بہت ہی امپورٹنٹ چیز آپ کو میں بتا رہا ہوں دل دہلا دینے والی چیز ہے واپس آنے کے بعد اس عالم کے گھر گئے لوگ اس کی بیوی موجود تھی جو بیوہ تھی جا کر پوچھا کہ تیرے شوہر کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات حاصل کرنی ہے اس نے کہا بتائیے کیا ہے کہا کہ کیسا تھا کہا اس کے اخلاق بہت اچھے تھے اور نمازوں کی کہا ایک نماز بھی قضا نہیں کرتا تھا پابن تھا لین دین میں سب چیزوں میں اچھا تھا پھر بچا کیا بیوی ساری چیزیں اچھی بتا رہی ہے مسلمان ہے بیوی نے گھبرا کر پوچھا آخر اس کے بارے میں اتنی تحقیق کیوں کر رہے ہیں آپ بتاتے ہیں تو علماء نے کہا کہ بتانے کے لائق نہیں ہے لیکن سن لو تمہارا شوہر مکہ کے قبرستان میں نہیں ہے عیسائیوں کے قبرستان میں ملا اس کی قبر میں وہ موجود نہیں وہ دھارے مار کر رونے لگی کہ ہائے کیا ہو گیا میرے شوہر کے ساتھ وہ عیسائیوں کے قبرستان میں کیسے پہنچ گیا اور جب اس کا غم میں کچھ افاقہ ہوا تو خاتون کہتی ایک بات ہے جو بات مجھے آج کہنا ہے توجہ عارض کہتی ایک بات ہے میرا شوہر سب اچھا تھا لیکن کیا ہے جانتے ہو جب ہم لوگ رات کو سوتے یا جیما کرتے غسل واجب ہوتا تو ہر بار میرا شوہر ایک بات کہتا کہ عیسائیوں کے مذہب میں کتنا اچھا ہے کہ غسل واجب نہیں ہوتا یہ ہمارے اسلام میں ہے کہ بار بار نہانا پڑتا ہے عیسائیوں کے مذہب میں جو ہے جیما کرنے کے بعد غسل واجب نہیں ہوتا کتنا اچھا ہے یہ بات وہ کہتا تھا تب میں اس کو ٹوکتی تھی کہ دین اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کے متعلق مت کہا کرو بار بار وہ یہ کہتا تھا شاید یہ وجہ ہے کہ مات کے بعد اسے وہی پہچا دیا گیا جہاں کی وہ بات کرتا تھا وَمَنْ يَوْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِیْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ قرآن کہتا ہے جو اسلام کے علاوہ دوسرے دین کی ترمو پھیرا ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا اور میرے آقا فرماتے ہیں مَنْ تَشَبَّحَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ جس نے کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی قیامت کے دن اسی قوم کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا مسلمانوں آج ایمان مضبوط کرنے کا وقت آگئے آپ کے ہواوں کو دیکھ کر توفانوں کو دیکھ کر آپ اپنے دین میں ذرا بھی لچک نہ لانا کلمہ تیبہ پر اگر حملے ہونے لگے تو کیا تم اپنا کلمہ بدل لوگے ازان سے اگر کسی کو نفرت ہونے لگی تو کیا ازان کی کلمہ بدل لوگے یہ دنیا اگر تم بدلنے لگ گئے تو اتنا بدلے گی کہ انسان کی بجائے کتہ بنا کر رکھ دے تب بھی وہ راضی نہیں ہوں گے ہم نے دیکھا ان لوگوں کو جو آج بھی دھوتیاں اٹھا کر کے چلتے ہیں جوتیاں اٹھا کر کے چلتے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے آج کفار و مشرقین کے قدموں میں بیٹھ کر کے وہ سوچتے تھے کہ سختہ مل جائے تختہ مل جائے ملا کچھ نہیں استعمال ہوتے رہے ظلیل اتنے ہوئے کہ نہ اپنی قوم کے رہے نہ اس قوم کے رہے کاش ایک بار میرے مصطفیٰ کا وفادار بن کر دیکھتا ایک بار بن کر کے دیکھتا پھر عزتیں کیا ہے اللہ اکبر جب تک بھی قیمت ہے تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا ہے حضور کے قدمے میں جو عزت ہے وہ کہیں نہیں مل سکتی تخت کے لیے سختے کے لیے جو لوگ اپنا مشن بھول گئے اپنا دین بھول گئے اپنا ضمیر بیچ لیے میرے عزیزوں بہت بڑے گھاٹے میں ہیں بہت بڑے گھاٹے میں ہیں زندگی میں ایک بات یاد رکھو اسی لئے میں نے اسی حدیث سے یہ بات شروع کی اللہ کے ربی ورماتے ہیں کفر کی طرف پلٹنے کو اتنا نہ پسند کرتا ہو جتنا آگ میں ہاتھ ڈالنے کو نہ پسند کرتا ہو آگ